ہم سبھی نے موویز میں یہ دیکھا ہے کہ جب ہیرو ویلن پر گولی چلاتا ہے تو اس کی آن دی سپورٹ موت ہو جاتی ہے وہیں اصل زندگی میں بھی آرمی اور ٹیرریشٹ کے بیچ ہوئی لڑائی میں بھی بندوق کا استعمال کر کے گولی چلائی جاتی ہے اور دشمنوں کو ڈھیر کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گولی لگنے سے انسان کی موت کیسے ہوتی ہے کیا اس کی موت کی وجہ ناقابل برداشت درد کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر گولی یعنی بولیٹ میں موجود گن پاورڈر اگر آپ بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں انڈ تک بنے رہے کیونکہ ہم جانیں گے کہ گولی لگنے پر انسان کی موت کس وجہ سے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اگر ویڈیو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو گیٹ انفو کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں سب سے پہلا سوال کیا ہوتی ہے گولی گولی لگنے سے انسان کی موت کیسے ہوتی ہے یہ جاننے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر گولی یعنی بولیٹ کیا ہوتی ہے عام طور پر گن سے نکلنے والی گولی کو ہی بولیٹ مانا جاتا ہے لیکن یہ انکمپلیٹ نولیج ہے کیونکہ گولی کے مینلی دو پارٹس ہوتے ہیں گولی کے سب سے اگلے حصے کو بولیٹ کہا جاتا ہے جو کوپر لیڈ اور شٹیل سے بنا ہوتا ہے اور یہ انسان کے جسم میں ٹاکسک سبسٹینس کی طرح کام کرتا ہے جس میں گن پاورڈر کی لیمیٹڈ امونٹ بھری ہوتی ہے وہیں گولی کے آخری پارٹ میں ایک پن پوائنٹ گن سے بولیٹ کو تیزی سے نکالنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اسی طرح چھوٹے سے بولیٹ کے چار الگ الگ حصے ہوتے ہیں جنہیں بولیٹ، بولیٹ کیس، پروپیلنٹ اور پرائیمر کے نام سے جانا جاتا ہے اب ہمیں جاننا ہوگا کہ ایک بولیٹ کیسے کام کرتی ہے اب جب آپ سمجھ چکے ہیں کہ بولیٹ کیا ہوتی ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی موت کیسے ہوتی ہے دراصل جب گن کی ٹرگر دبائی جاتی ہے تو اس کے ذریعے بولیٹ کے پرائیمر پر دباؤ پڑتا ہے اسی دباؤ کی وجہ سے پرائیمر پروپیلنٹ سے ٹکراتا ہے اور اس میں موجود بارود یعنی گن پوڈر میں چنگاری پیدا ہو جاتی ہے گن پوڈر کی چنگاری کچھ ہی پل میں تیز آگ میں بدل جاتی ہے اور اس ہٹ سے بولیٹ کا سب سے اگلا حصہ گن سے بہت ہی تیزی کے ساتھ باہر نکلتا ہے گن سے باہر نکلنے کے بعد بولیٹ کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ سیدھے نشانے پر لگتی ہے اور سامنے والے انسان کی زندگی کو مشکلات میں ڈال دیتی ہے اب جانیں گے بولیٹ لگنے سے کیسے ہوتی ہے انسان کی موت عام طور پر بولیٹ میں موجود گن پوڈر تو انسان کے شریر میں گولی لگنے سے پہلے ہی جل کر ختم ہو چکا ہوتا ہے ایسے میں اس سے کسی انسان کی موت ہونے کی چانسس نہ کے برابر ہوتے ہیں وہیں بولیٹ کے لیڈ میں موجود زہر بھی انسان کے شریر میں بہت ہی سلولی ریائکٹ کرتا ہے اسی لیے اس سے بھی انسان کی موت پوسبل نہیں ہے دراصل گولی لگنے سے انسان کی موت تب ہوتی ہے جب اس کے شریر سے خون بہت ہی تیزی سے باہر نکلنے لگتا ہے گن سے نکلی بولیٹ جس سپیٹ سے انسان کے شریر پر لگتی ہے وہ گوشت کو چیرتے ہوئے سیدھا کسی ہڈی میں لگتی ہے ایسے میں گولی کی وجہ سے شریر میں سراخ ہو جاتی ہے اور وہاں سے باڈی میں موجود خون بہت ہی تیزی سے باہر نکلنے لگتا ہے اگر وکٹم کو فورا ہسپیٹل نہ لے جایا جائے تو اس کی موت طے ہے اس کے علاوہ اگر کسی انسان کے دل یا دماغ پر گولی ماری جاتی ہے تو اس کی آن دی سپورٹ موت ہو جاتی ہے دراصل انسان کے شریر میں دل اور دماغ بہت ہی امپورٹنٹ آرگنز ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی طرح کی ڈیمیج پہنچنے پر انسان کا زندہ رہ پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے وہیں اگر گولی ہاتھ پیر یا سینے کی ہڈیوں کے بیچ فس جائے تو اسے باہر نکالنا ڈاکٹرز کے لیے بھی ناممکن ہو جاتا ہے ایسے میں ڈاکٹر وکٹم کا علاج کر کے خون بہنے سے روپ دیتے ہیں اور فسی ہوئی گولی کو نہیں نکالا جاتا ہے اس طرح خون کا رکنے سے وکٹم کی موت نہیں ہوتی ہے حالانکہ اس کے شریر میں موجود گولی موت تک باڈی میں ہی رہتی ہے اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بلٹ میں موجود گن پوڈر اور گولی لگنے سے ہونے والے درد کے قارن انسان کی موت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی موت خون زیادہ بہنے سے یا دل دماغ پر خطرناک دھچکا لگنے پر ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر اگلی شاندار ویڈیو میں